آزان ہو جائے 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 تھے تو ان کا کیا کریں تو ہم نے کہا کہ کوئی اتنی ایسی بات نہیں ہے آرٹس کاؤنسل سے عمر بھائی کا بھی انتقال ہو گیا اللہ جنت نصیب کرے تو اچھا وہ وائلنلس جو تھے ہمارے ان کا بھی انتقال ہوا یہ جو جی تو آرٹس کاؤنسل نے کیا اس کے بعد ان کا نام پرائیڈ پرائیڈ پفارمس کے لیے شریف حوان کی کوششوں سے گیا اور اس میں ان کوششوں میں مجھے شریک کیا شریف حوان نے اور اتفاق سے شریف حوان جو خود گریڈ اکیس بائیس کا افسر ہے آپ کو پتا ہے جس دن میٹنگ تھی اسلامباد میں میں اس کمیٹی کا ممبر ہوں تو مجھے فون کیا تین دن سے صرف ایک ہی بات کہہ رہے تھے کہ شاہ صاحب یہ ایوارڈ پرائیڈ پفارمس مجھے ملے نہ ملے خرشید بھائی کا دیکھ لیجے گا کہ یہ ہمارے سماج کا بہت بڑا آدمی ہے اس کو ملنا چاہیے تو میں اپنا وہ فرض ادا کر رہا ہوں کہ میں نے کہا ملے گا تو وہاں جو کمیٹی ہوتی ہے اس میں زیادہ فیڈل سیکٹری یہ وہ تو نہ ان کو تبلے اور ستار کا میرے خیال میں فوٹو بھی ان کو زیادہ پتہ نہیں ہوتے تو خرشید بھائی کو پرائیڈ اپ پفارمس الحمدللہ ان کی زندگی میں ملا اور وہ کچھ اور بعض اوقات یہ گورنمنٹ چاہتی ہے کہ چونکہ پرائیڈ اپ پفارمس کے ساتھ دس لاکھ روپے ملتے ہیں تو کوئی اور تمغہ دے دیں تو میرے ذہن میں اگر انسٹرومنٹلسٹ ہے یا سنگر ہے تو میرے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ اس سے بڑا تمغہ نہیں چاہیے وہی چاہیے تاکہ کچھ رقم بھی اس کے ساتھ انہیں ملے تو وہ ایسا ہی ہوا کہ شریف بھائی کو نہیں ملا لیکن خرشید بھائی ظاہر ہے جو ریزاف کرتے تھے اسی طرح میں آپ کو یوسف کا بتاؤں یوسف بیٹھا ہوا ہے اور میں نے دیکھا اور بہتی کمال کا یہ بچہ ہے اس کا تعلق ظاہرے کے موسیقی کے گرانے سے نہیں ہے مجھے لاہور سے شریف بھائی نے فون کیا میں لاہور میں ہوں اور خرشید بھائی کی طبیعت بہت خراب ہے تو آپ یوسف سے پوچھ لیں سبتال کا بل کا کوئی مسئلہ ہے اتفاق سے میں نے جس سیکنڈ فون کیا ہے اسی وقت خرشید بھائی کا انتقال ہوا ہے اور یہ بات کرنے کے بجائے دھاڑیں مار مار کے رو رہا تھا یوسف اور اسے بات نہیں ہو پا رہی تھی تو میں نے خود ہی عظیم کر لیا کہ یہ تو میں نے پوچھا تو اس نے کہا کہ اس کا انتقال ہو گیا اور کوئی پیسے یا کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے تو ہمارے جہاں میزیشنز ہیں دوسرے لوگ ہیں اور بہت بڑا ان کا کام ہے اس میں سوسائیٹی میں ایسے لوگوں کی بھی ضرورت ہے کہ جن کو پتہ ہو ان کا رتبہ کیا ہے اور جن کو معلوم ہو اور یہ بات بھی شریف بھائی کہ بلکل ٹھیک ہے کہ پرشید پرشید صاحب کی خان صاحبی کبھی بھی نہیں گئی یعنی ان کے اندر جو ایک ٹیڑ ہے نا وہ وہ نظر آتا تھا کہ یہ وہ کتنا بڑا آدمی ہے یہ عدریس خان صاحب ابھی بھی ہمارے ساتھ ہیں آرٹس کاؤنسل کی اکیڈمی میں اور وہ جب بھی کبھی کبھی وہ بات نکل کے آ جاتی ہے اور وہ وہ یوں کر کے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ دیکھیں یار یہ مطلب میرے ساتھ اس طرح سے بات کر رہے ہیں تو وہ اس قابل لوگ تھے کہ بہت سارا تو نہیں بھی کیا لیکن بہت سارا کیا بھی ہے حضر بھائی آپ کو کچھ اطلاع نہیں ہوتی سینگلوں میوزیشنز کو مہین و راشن بھی گیا ہے نقد چیک جاتے رہے ہیں اور ابھی تک جاتے ہیں اور آج بھی گئے ہیں اور بہت سینئر لوگوں کو گئے ہیں ان سب کو آپ جانتے ہیں لیکن میرا ایک طریقہ اکار ہے کہ میں اس کی تشیر نہیں کرتا اگر آپ یہ بات جو منظور بھائی کی جلسے میں کر کے گئے تھے اس کے بعد اگر دیکھیں گے تو پانچ سو سے زیادہ ایسے میوزیشن ہوں گے جن کو آرٹس کاؤنسل سے کچھ نہ کچھ چاہتا ہے یا جاتا رہا ہے اور ان میں بہت سارے آج بھی بیٹھے ہوئے ہیں لیکن عزت نفس جو ہے آرٹسٹ کی اس سے وہ نہیں چھیننی ہے آرٹس کاؤنسل کو یا مجھے میں نے پہلے دن اور یہ میں کوئی ان پہ احسانی نہیں کر رہا یہ بنیادی طور پہ ان کا ادارہ ہے میں اس پہ خالی منتظم ہوں اور منتظم اگر ہوں تو توقع جو ہے بہت سارے کوویڈ جب شروع ہوا تو سوشل میڈیا پہ اور بہت سارے کوویڈ میں یہ آپ کے ساتھ جو بیٹھا ہوا ہے کرم عباس اس کا بیٹا بیمار تھا تو کیا کیا نہیں ہوا اور ہم نے کیا کیا اس کے لیے کوششیں نہیں کی یہ کان میں آپ کو بتائے گا کہ وہ ہزاروں میں نہیں تھا وہ بہت لمبا چوڑا معاملات اللہ نے کیا اور ہم نے اس کے ساتھ ہم کھڑے رہے اسی طرح یہ تو سامنے بیٹھا ہے تو میں ذکر کر رہا ہوں کیونکہ مشکل کا وقت تھا تو دو چار ایسی دوست تھے مجھے اس نے نہیں بتایا مجھے انور مقصود صاحب نے فون کیا کہ یار یہ کرم میرے پاس آیا ہوا ہے اور پھر ہم میں نے ساؤڈ سٹی ہے سبتال بھی گیا جو کچھ ممکن تھا ہم نے یہ اس کا اپنا فلیٹ بھی اس میں بکا ایسا نہیں ہے کہ سب کچھ ہم نے کیا لیکن ہم اس کے ساتھ کھڑے رہے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آرٹس کاؤنسل کم از کم جب سے میں یہاں آیا ہوں اور جو کچھ وسائل بہتر ہوئے ہیں آرٹس کاؤنسل نے پوری دونوں طرح سے کوشش کی ہے ایک تو یہ اور دوسرا کوئی نہ کوئی ایسا پروگرام ہو جس کے اندر ہمارے اور آپ آپ وہ بات آپ کی سب سے زیادہ ٹھیک ہے کہ سعید بھائی ہم بیٹھے ہوئے ہیں محمود ہے ان سے فون کرتا ہوں بلاتا ہوں اور جب پروگرام ملتا بھی ہے تو پھر بھی ان کو کتنا مل جاتا ہے اور وہ کتنے دن چلے گا تو اس کے لیے سلمان علوی صاحب بھی بیٹھے ہم نے ایک پروگرام بھی بنایا تھا اپنا حصہ تو میں ڈال رہا ہوں اب وہ شریف عوان کا حصہ سلمان علوی کا حصہ آپ کا حصہ آپ ڈالنا شروع کرو تمہیں اپنے حصے کو میں نے بیس لاکھ روپے اس دن فنڈ قائم کیا تھا میں پچاس لاکھ تقسیم کر چکا ہوں گا لیکن جتنا آپ فنڈ کٹھا کریں گے اس کا دس گناہ آرٹس کاؤنسل ڈالے گی اس کے اندر وہ جو پانچ سو روپے آپ کہہ رہے ہیں وہ لے آئیے پانچ سو روپے جو پانچ سو ہیں پانچ ہزار ہیں ایک روپے ہے اپنی محفل کر لیں اس کا ڈونیشن کر لیں ہم نے کمر اللہ دیتا کا اللہ جنت نصیب کرے اس کو بھی بہت در تھا اور میں اور کمر بھائی اور سلمان بھائی بھی مل کے پلان مناتے تھے لیکن پھر ہم واپس اپنی اپنی دنیا میں داخل ہو جاتے ہیں اور پھر اگلے کسی تازیتی جلسے پہ پھر وہی گفتگو کرتے ہیں تو بجائے اس کے بنائیں میں تو کمیٹی بھی بنا دی تھی کہ آپ ہو جائیں سلمان ہل بھی ہو جائے اور آپ لوگ بیٹھ کے بنائیں اور آپ مجھے بتائیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے اور بہت شدید ضرورت ہے سنگر کو پھر بھی معافضہ بھی زیادہ ملتا ہے وہ کما بھی لیتا ہے لیکن یہ جو انسٹرومنٹلسٹ ہے ہمارا اور اس میں زیادہ تر جو ہے نارملی سنگروں سے زیادہ بڑے لوگ بیٹھے ہو ہوتے ہیں اگر کوئی مائنڈ نہ کرے تو زیادہ تر وہ لوگ ہوتے ہیں بہت کم سنگر ایسے بھی ہیں کہ بہت بڑے لوگ ہیں لیکن زیادہ تر میں اور تکلیف کے ساتھ انسٹرومنٹلس اس کے ساتھ بجا رہا ہوتا ہے کیونکہ اس کو پانچ ہزار اوپے لے کے جانا ہے وہ اس لیے نہیں بجا رہا ہوتا کہ اس کو مزا آ رہا ہوتا ہے اس کو محمود کو یا سعید کو یا آپ کو لیکن آپ کا مسئلہ ہے آپ کا نہیں بھی ہے آپ تو خیر دل رکھنے کے لیے بھی بجاتے ہیں بہت سارے لوگوں کے ساتھ اس کے باوجود جو عزت اور جو قدر ہماری سوسائٹی میں ہونی چاہیے حضر بھائی وہ مصوروں کی بھی نہیں ہیں وہ شاعروں کی بھی نہیں ہیں وہ عدیبوں کی بھی نہیں ہیں وہ ہمارے فنکاروں کی بھی نہیں ہیں اس کو بحال کرنا ہے ہم نے اور ابھی ان سب کے ہلتھ کارٹ بھی بنوا کے دے دیئیں ابھی ان کو مل جائیں گے کہ ان کا علاج فری ہو جائے گا چار لاکھ روپے سال کیے جتنا علاج ہوگا اور اگر خدا نہ خاصتہ کسی کے ہارٹ کا اپریشن ہے کوئی بڑا علاج بھی ہے اس کے بھی سارے خرچے یہ گورنمنٹ سے کے ساتھ مل کے وہ بھی کیا ہے لیکن آپ لوگ تھوڑا وقت نکالیں اور لسٹیں بنائیں اور وہ بھی کریں جو ہمارے ایسے سینئر لوگ ہیں جیسے ادریز بھائی ہیں اس طرح کے کچھ اور بھی لوگ ہیں جن کے بچے بھی کچھ نہیں کرتے اور خود بھی کچھ نہیں اب میں عمر بھائی کہا آپ کو پتہ ہے وہ ایک دن میرے پاس آئے اور بچے کو اپنے ساتھ لے کے آئے کہ اس کو جھاڑو لگانے پہ ملازم رکھ لو تاکہ میرے گھر میں کھانا آئے تو میں نے کہا میں جھاڑو لگانے پہ نہیں رکھوں گا باعزت طریقے پہ میں نے اسے اپنے پاس رکھ لیا ٹھیک ہے اور دونوں کی تنخواہ جاری کرتا رہا عمر بھائی کی گھر پہ اور اپنا جو ان کا بیٹا ہے اس کو یہ میرا کوئی آسان نہیں اس آرٹس کاؤنسل پہ اس کے ایک ایک روپے پہ اس کی بیلڈنگ پہ اس کے وسائل پہ میری ذات پہ ہر آرٹسٹ کا حق ہے اور یہ جب میں آپ کو بتانے یہ والا تھا کہ پچھلے کوویڈ میں ہمارے آرٹسٹ بہت زیادہ تر آپ کو بتا ہے ان کا دل بھی ایسا ہوتا ہے زیادہ تر نہیں دو چار ایسے تھے جنہوں نے سوشل میڈیا پہ فلانا کیا ہو رہا ہے ہم پریس کلب میں مظاہرہ کر رہے ہیں اس میں سے آپ کو میں بتاؤں اکثر تو آرٹسٹ بھی نہیں تھے ہاں ہاں زیادہ تر آرٹسٹ بھی نہیں تھے کیونکہ ان میں سے میرا ٹیلی فون اور میرا دروازہ ہر آرٹسٹ کے لیے کھلا ہوا ہے یہ پوچھ لیں محمود کبھی ایسا ہوا ہے یہ سعید بھائی جھگڑا کریں باتیں سنائیں ٹیلی فون کریں سب کے فون اٹھاتا ہوں اس کے بعد پھر ہم نے ایک روپیان نہیں تھا وہ چند دن بعد پیسے بھی جمع کیے سب کو بلا کے ان کو چیک بھی دینے شروع کیے اور وہ بھی کیا اور پھر وہ سلسلہ ہم چلاتے رہے یہ سارا کچھ ناکافی ہے تو اس کو کافی کرنے کے لیے آپ میری مدد کریں آپ میری مدد کریں سلمان کرے یہ بیٹھے ہوئے ہیں بغیر غلام باث بغیر کہے ہمارے ساتھ ہے جدر جائیں گے کرم سب ہمارے ساتھ ہیں کوئی ایک سینس آف پارٹیسپیشن مجھے بھی آئے کہ یہ اور آپ کہ یہ آرٹسٹوں کا ایک یہ کمیٹی بنائی ہے اور میں تو یہ نہیں کہہ رہا کہ سعید بھائی کے پانچ ہزار روپے یا دس ہزار جو ان کو ملتے ہوں وہ بھی چندے میں دے کے چلا جائے کوئی پلان کریں آپ کوئی بڑا شو پلان کریں کوئی اسٹرومنٹلس پلان کریں آپ ایسا کوئی اسٹرومنٹل ہو جس میں تیس چالیس لوگ بجا رہے ہوں میں بہت سارے لوگوں کو لے کے آوں گا جو بڑے بڑے پھنے کہاں اس شہر میں جو اس فنڈ میں ڈونیٹ کر رہے ہوں آرٹس کاؤنسل میں ذرا سا کوویڈ کی سچویشن بہتر ہو تو آپ لوگ کوئی پلان کریں میں تو آپ کو بالکل فری اینڈ دیا ہوا ہے تو اور دوسری بات یہ کہ آپ میرے ساتھ کسی وقت بھی تیہ کر کے بغیر تازیتی جلسے کے آگے میرے ساتھ میرے کمرے میں بیٹھ جائیں نا اور بیٹھ کے ایک پلان بنا لیں تاکہ آئندہ آپ کو یہ تقریر کرنے کا موقع نہ ملے کہ جناب اس کا یہ نہیں ہوتا بھائی یہ نہیں آپ کرو نا کیوں نہیں کرتے ہو آجاؤ کرو اور میں میں چاہیے چاہتا ہوں کہ یہ روز یہاں پہ تازیتی جلسے ہوں میں تو چاہتا ہوں کہ آپ کچھ بجا رہے ہوں سعید بھائی کچھ بجا رہے ہوں محمود کچھ بجا رہا ہو اسلام سب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہ اپنا وائلن بجا رہے ہوں لیکن بعد یہ کہ ہمارا کمبہ ہے یہ ہمارے لوگ ہیں نا ان کے اگر خوشی میں ہم شریک ہیں تو ان کے دگ میں بھی ہمیں شریک ہونا ہے کوویڈ کی وجہ سے آرے بھائی کا بھی لیٹ ہو گیا عاصف کا بھی لیٹ ہوا ابھی خرشید بھائی کا انتقال ہوا تو تھوڑا سا ریلیف ملا تو ہم نے کہا کہ یہ بھی بہت ضروری ہے وہ اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ کثارسز ہو جاتا ہے آپس میں بھی ایک دوسرے سے بات کر لیتے ہیں اور تو آرٹس کاؤنسل مجھے کہنے کی ضرورت ہے میری جگہ پہ آپ بھی کھڑے ہو کے یہاں گارنٹی دے سکتے ہیں کہ احمد شاہ جو کہہ رہا ہے وہ کرے گا غلام آباز بھی دے سکتا ہے سلمان علوی بھی دے سکتا ہے سعید بھی دے سکتا ہے مذر عمراء بھی دے سکتا تو میں آپ کے ساتھ چلنے کو تیار ہوں ایک ایسا فنڈ جنریٹ کر لیں کہ جو بالکل کوئی کام نہیں کر رہا اس کی بیسک نیڈ پوری ہوتی رہے جس کے دو تین بچے اچھا کام کر رہے ہیں اور وہ سمال رہے ہیں اپنے فیملی کو اس کے بجائے ایسے لوگوں کو ہم زیادہ فوکس کریں تو آپ کریں اور میں بہت شکر گزار ہوں آج اتنی بڑی تعداد میں اور مجھے یقین تھا کہ آپ آئیں گے میں ایک بات اچھی ہے ان ہمارے میوزک کے لوگوں میں کہ وہ ایک دوسرے کے دکھ درد میں پہنچتے ہیں اور میں پھر بھی بہت شکر گزار ہوں کہ آپ سب کی ہمیشہ سے مکمل سپورٹ اور مکمل آپ کا بھروسہ میرے ساتھ رہا ہے ہے نا تو میں جو بھی کام کرتا ہوں اس کی قوت جو آتی ہے وہ اس اعتماد کے ذریعے آتی ہے جو آپ سب مجھ پہ کرتے ہیں آپ کا بہت شکریہ بہت شکریہ پریزنڈ آرٹس کاؤنسل محمد امی شاہ صاحب ابھی ذکر کیا نام لیا تھا اسلام الدین بھائی کا اسلام الدین بھائی بھی اسات ازدہ میں شمار ہوتے ہیں اسلام بھائی چلے گئے ہیں اچھا چلیے تو میں اب تنویر بھائی آپ یہاں تشریف لے آئیے آپ کے پاس لسٹ موجود ہے آپ اگلا جو بھی ہمارے کیونکہ بہت سارے ابھی لوگ کافی سارے لوگ باقی ہیں جنہیں سلمان بھائی ابھی تشریف لائیں محمد علی بھائی تشریف لائیں یہاں پر تو جو بھی آپ کے لسٹ میں ہیں آپ انہیں یہاں پر بلائی ہے شکریہ نومان